بس موکو و الکم ٹو ایٹوپ چینل آئیے دیکھیں آج کی چمیٹر و انتیس چلیز دیکھیں آج نہ ہم نہ رمضان کی ویڈیو اسٹارٹ کرنے بڑھیں آپ کو رمضان مبارک ہو ہلو فین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب پہلیے سے ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں نئی ریسپی جس میں ہے آج میں نے کاجو اور بادام سے آپ کو ایک نئی ریسپی بتانی ہے میں کفائیہ سٹور سے لے کے آئی ہوں یہ کچھ خجوریں بہت اچھی ہیں میں نے سوچے کہ انہوں نے اس کی رسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں رمضان مبارکہ بابرکت میں ہی نہ شروع ہونے والا ہے اس لیے مجھے اس کی خجوریں بہت پسند آئیں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کچھ ہم نے اس میں سکھائی ہیں اب کچھ جو ہے میں رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے نا دیکھیں بہت کچھ صاف ستری خجوریں ہیں اور بس یہ میں نے اس میں رکال نہیں ہے اور اس میں جو ہے میں اس کو ڈال کر بند کر دوں گی یہ میں نے کوکنٹ پاؤڈر ہے یہ بھی میں وہی سے لے کے آئی ہوں تو بہت اچھا اور ساف سترا ہے دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو سائٹ سے کٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں یہاں پہ رکھوں گی میں جو ہے آج آپ کو خجوروں کی ریسپی بتا رہی ہوں بہت اچھی ہے سمزان کے مہینے میں آپ کو پتہ سب سے جو ہوتا ہے رفتاری کے ٹائم خجور سے ہی روزہ کھولا جاتا ہے کونٹ پاؤڈر اس میں میں ڈال دیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں کس طرح خجوریں ریڈی کروں گی پرینٹسیں دیکھیں اب میں ساری خجوروں میں سے کٹ کر کے میں ایک ایک ون بائی ون گھٹلیاں نکال دوں گی یہ دیکھیں اتنی نرم خجوریں اور اتنی مزیدار خجور تھی تو بس ہاتھ سے اسے پریس کریں اور ہاتھ سے کے گھٹوریں تو آرام سے اس میں خجور بادام چلا جائے گا تو یہ دیکھیں کتنی زبدست کا جو رہے ہیں اب میں اس میں بادام ایک رکھوں گی اور اسے ہلکا سا پریس کر کے اب اس کے پر میں کوکونٹ لگا دوں گی اب یہ میں چوکلیٹ کے بغیر بنا رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں میں نے اس باکس میں رکھ کے ساری جو ہے نا بھر دینی ہے تاکہ یہ رمضان کے لئے ریڈی ہو جائیں اور چوکلیٹ آپ کو پتہ ہے ملک کس طرح کرتے ہیں بس آپ نے گرم پانی میں چوکلیٹ لینی ہے اور جو ہے اس کو مل کر دینا ہے اب یہ چوکلیٹ میں میں نے ڈپ کی اس کے اوپر بھی میں کوکونٹ پودر لگا دوں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم ساری خجونوں کو ریڈی کریں گے اور مختلف اسٹرائل سے میں آپ کو خجونوں کی یہ ریسپی بتا رہی ہوں تو آپ نے میری ساتھ رہنا ہے اور پوری وڈیو لاس تک دیکھنی ہے یہ دیکھیں کتنی زبدست لگ رہی ہیں تو اب ان کو جو ہے ساری خجونوں پر میں نے کوکونٹ لگانا ہے اور کچھ میں میں بادام ڈال دوں گی کچھ میں میں کاجو ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس پستے ہیں آپ نے وہ ڈال لیں اس سے بھی اچھا ذائق ہوتا ہے لیکن یہ بس احتیاط کرنی ہے کہ نمکین پستہ آپ نے نہیں ڈالنا اگر میٹھا پستہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اکھروڑ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہ دو جو ہیں میں لیئے بادام اور کھاجو تو اس سے ہی میں نے بنائی ہے تو آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور شیئر کرنا ہے اور لال کلر کا جو بیل کا بٹن ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں نئی ریسپی سے رمضان کے حوالے سے مل جائیں میں سٹور سے کفائیہ سے ہی لے کے آئیں کچھ کلرفل سپرنکل کیونکہ کلرفل جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور دن بھر وہ بچے جب روزہ رکھتے ہیں اور کلرفل چیزیں ان کے آگے آتی ہیں رمضان میں روزے کے ٹائم تو پھر وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور میرے بچے تو ایسے خجور نہیں کھاتے اتنے شوق سے جب میں اس طرح بنا کے ان کو دیتی ہیں تو وہ بڑی خوشی سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں چوکلیٹ کا فلیور ہو جاتا ہے سپرنکل کو ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ مطلب یہ بادام اور کاجی کے ساتھ یہ خجور بھی کھا لیتے ہیں تو میرا بھی فائد ہو جاتا ہے بچوں کا بھی تو یہ دیکھیں اتنی تازی خجور ہے میں کٹ لگا رہی ہوں نا تو بلکل الگ ہو رہی ہیں بلکل تازی خجوریں اب اس کے اندر میں نے بادام رکھ دیا ہے اس کو بھی میں اسی طرح چوکلیٹ میں ڈپ کروں گی اور یہ دیکھیں ہاتھ تو آپ کے گندے ہوں گے لیکن ہاتھوں سے جو کام ہم کرتے ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کو سائٹ پیلوں اپنے سارے اسی طرح میں لگاؤں گی یہ دیکھیں ہاتھ سے جو ہے نا پرنکل بہت چپک رہے تھے چمچ سے ٹرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں ہاتھ سے جانے سپنکل درہ زیادہ لگ رہے تھے پھر بچوں کے لئے بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی زبدس لگ رہی ہے دیکھنے میں کتنی مزدار اور کلر فل لگ رہی ہے نا آپ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور بہت مزی کی ہوتی ہیں گرکاتہ اسی ٹائم بندہ کھا لے تو یہ تو میں نے بناتے بناتے یہ بچوں نے جو ہے نا تھوڑی سی کھا لی کیونکہ ان کو بہت پسند آئی انہوں نے کہا ماما بری زبدس آپ نے یہ بنائی ہے وہ آج کی تو ہیں ہی فیوریٹ اور سپرنکل ویسی بچوں کو بہت پسند لیتا ہے اگر ہم کیک پہ لگائیں یا لونٹس پہ ہوں تو پھر یہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں سپرنکل ویلی چیزیں تو یہ دیکھیں اس طرح میں ساری ریڈی کرتی جا رہی ہوں اور کچھ میں جو ہے میں بادام ڈالوں گی کاجو ڈالوں گی لیکن ان کے اوپر میں نے سپرنکل نہیں لگانے وہ سمپل میں رکھوں گی دیکھیں اس طرح میں ساری جو ہے ریڈی کر دوں گی تو رمضان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے بہت جو ہے ہم لوگ کھانے ککنگ میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے عبادت کے لیے ہمیں ٹائم کم ملتا ہے تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کریں ہم زیادہ زیادہ کافی تیاریاں کرکی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ نئی ویڈیو آپ نے ضرور پہنچ کرنی ہے اس میں بھی کافی آپ کو یوسپل ہوں گی یہ جیسے کہ میں نے ان کو ریڈی کر دیا اب درمیان میں سمپل خجوریں رکھوں گی اور میں نے جتنی بھی خجوریں یہاں سے میں اچھے خاصے ربے لے آئیں ہوں میں نے ان کا یہ ساری میں بنا کر ریڈی کر دوں گی کہ رمضان میں ہمارا ٹائم بھی کم لگے گا عبادت ہم نے کرنی ہے تو یہ جب ریڈی ہو جائیں گے تو بس ہم نے پلیٹ میں رکھنی ہے اور افتاری کے ٹائم کھا لینا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈال دی ہوئی ہے اس میں ہے کاجو یہ بہت ساکٹ اور بلکل نرم سی یہ خجوریں ہیں بہت اچھی ہیں بہت رمضان کے مہینے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے خجور کا حاصل ہے یہ دیکھیں اتنی نرم ہے مجھے تو بہت زیادہ یہ خجور پسند آئی ہے ان کا ٹیس بھی بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں اب میں جو ایسا بادام اور کاجو جو ہے ان باقی خجوروں میں بھی ڈال رہی ہوں تو بہت مزیدار لگ رہی ہیں یہ خجوریں دیکھنے میں بھی آپ کو یقیناً لگ رہی ہوں گی تو دیکھیں میں نے تین سٹیپ سے آپ کو یہ مختلف قسم کی خجور کی ریسپی بتائیے آپ کو جس قسم کی بھی پسند ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے تو یہ دیکھیں ریڈی ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ سے جاتا چاہتی ہوں اللہ حافظ ایک بہت ممکم آپ نے اللہ بعقicy کو خندش کریں família rempli چلا اپ رون على چین کو کر سبگریب چلا One gli enabling کے لیٹ کو کر سبگریب چلا一 MachÍ sur De Pai باب